نہیں کر سکتا ہے اب آئیے بحث آئے گی ولایت تکوینی کیا ناما ولایت تشریعی ولایت تشریعی یعنی شریعت میں شریعت میں تصورت کہا تھا تو یہ جو ولی ہے کہ جو شریعت بیان کر سکتا ہے مقنن قانون الہیہ جیسا کہ مالکی حقیقی کائنات کا اللہ ہے اسی طرح سے شریعت کا مالک بھی اللہ ہے مقنن قانون الہیہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذاتے کہ اللہ نے قانون بنائی آئے ہیں یہ شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اللہ جس کو چاہے مقرر کرے اس قانون کو بیان کرنے کے لئے یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے کہ اللہ اس قانون کو اپنے رسول کے ذریعے سے بیجتا ہے یہ بات ہوگئی تھا امام کا کام کیا ہے امام کا کام یہ ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ جو نظام بنایا گیا ہے انسانوں کے لئے جو شریعت بنائی گئی ہے یہ شریعت کو پہنچانے کی ذمہ داری رسولوں کی ہے اور اس پر عمل کن کروانا یعنی اجرائے احکامِ الہیہ یا امام کی ذمہ داری ہے یہ امام کے اور رسولِ قریم رسول بھی تھے نبی بھی تھے امام بھی تھے یعنی پیغام لانے والے بھی تھے پیغام پہنچانے والے بھی تھے اور پیغام پر عمل کروانے والے بھی تھے یہ تین عہدے تھے ایک اللہ سے لینا نبی لوگوں تک پہنچانا رسول پہنچے ہوئے قانون کو اب اور فرمائیں پہنچے ہوئے قانون کو اب لاغو کرنا ہے شریعت کو نافذ کرنا ہے نفاذ شریعت کیا کام امام کا ہوتا ہے امام کی ذمہ داری ہے کہ نفاذ شریعت کریں رسول اللہ کو اللہ نے تیسری ذمہ داری کی دے دی تھی کہ اے رسول آپ اپنی زندگی میں چونکہ آپ نے امت تشکیل دی ہے آپ کے ذریعے سے قانون پہنچا ہے لہذا قانون کی ذمہ داری رکھوانی اور قانون کو لاغو کرنا قانون پہ نگرانی کرنا قانون کا اجرہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ امام شریعت ہے آپ امام شریعت ہے آپ رسول شریعت بھی ہیں امام شریعت بھی ہیں آپ ولی مطلق ہیں آپ ولایت تقوینی بھی رکھتے ہیں ولایت تشریعی بھی رکھتے ہیں قانون آپ کے کردار کا نام ہے قانون آپ کی زمان کا نام ہے آپ کو دیکھیں اور آپ اسے سنیں تو وہ قانون بن جائے گا رسول کا رسول کا کلام حجت ہے رسول کی خاموشی حجت ہے رسول کی گفتان بھی حجت ہے فیر رسول بھی حجت ہے قول رسول بھی حجت ہے تقریر معصوم بھی حجت ہے تو یہ آپ کا قول و فیر شریعت میں حجت رکھتا ہے تو آپ کیا ہیں مجری قانون الہیہ قانون کو اجرا کرنے کا ہاں آپ کو ہے تو آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ کے بعد اب جو ہے ولایت ولایت کے پاس منتقل ہو رہا ہے اہدہ امامت اہدہ امامت دیا جا رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے جو ولی ہے ولی ہے یعنی ولایت تقوینی بھی لگتا ہے اب ولایت تقوینی کے ساتھ مسئلہ ہے ولایت تشریعی کا ولایت تشریعی کا امامت منتقل ہو رہی ہے رسول اللہ کی ذات پر آ کر رسالت ختم ہوتی ہے اب یہاں سے امامت شروع ہوتی ہے اب یہ امامت کیا ہے یہ ایک حانونی نظام شریعت یہ نظام کا مجری بنایا جا رہا ہے جب تک نظام نہ بنے مجری نظام دیکھیں اصل شریعت کی کیلئے ہو رہا ہے یہ کام اگر شریعت سے اس کا تعلق نہ ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ اس اعلان کے نہ کرنے سے شریعت ختم ہو جائے گی اصل مسئلہ شریعت کی تحفظ اس کا ہے اور دنیا اصل مسئلہ یہ ہے یہ جو نماز کا حکم آیا نا یہ نماز کا حکم ہوا پر مولدک رہنا ہے یا زمین پر آنا ہے زکاة کا جو حکم ہے بیتلمان کی تفسیم کے جو احکام ہیں خصاص اور دیار کے جو مسائل ہیں یہ ہوا میں رہنا ہے یا خصاص لیا جانا ہے دیار لیا جانا ہے دیار لیا جانا ہے یا نہیں لیا جانا ہے چور کے ہاتھ کاٹنا ہے یا نہیں کاٹنا ہے نمازوں کا حکم پہنچانا یا نہیں پہنچانا ہے حج کا حکم پہنچانا یا نہیں پہنچانا ہے زکاة حصول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے خود حصول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے جہاد کا حکم صادر ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے اب اگر جہاد کا حکم صادر ہونا ہے تو یہ کون صادر کرے گا جہاد کا حکم کس کے نگرانی میں جہاد ہوگا نماز کس کے سائے میں پڑی جائے گی یہ ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز ولایت کے سائے میں پڑھی جائے گی یا تاغوت کے سائے میں پڑھی جائے گی مسئلہ خود نماز کا ہے لوگ کہتے ہیں وہ نماز کیا پڑھے کہ جو لشکر شامل بھی پڑھی جاتی سی مسئلہ نمازوں کا ہے نماز اگر تاغوت کے سائے میں پڑھی جائے تو نماز نماز نہیں ہے وہ رضا جو تاغوت کے سائے میں رکھا جائے وہ روزہ روزہ نہیں ہے وہ حج جو تاغوت کے سائے میں ہو وہ حج حج نہیں ہے وہ زکاة جو تاغک کے سائے میں ہو وہ زکاة زکاة نہیں ہے وہ خمس خمس نہیں ہے وہ زندگی زندگی نہیں ہے وہ حیات حیات نہیں ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بلایت کے سائے سے جہاد نکل جاتا ہے تو تہشت کرتی بن جاتا ہے نماز اگر بلایت کے سائے سے نکل جائے تو پھر وہ نماز نماز نہیں رہتی وہ روزہ جو بلایت کے سائے سے نکل جائے پھر وہ روزہ روزہ نہیں رہیتا مسئلہ نماز اور روزے کی قبولیت کا ہے مسئلہ شریعت کا ہے اگر شریعت سے آپ کا تعوض ہے تو ولایت لے کے آپ کریں گے کیا ولایت یعنی حاکم حاکم کو لے کے کیا کریں گے جبکہ آپ کو اُن کی حکومت پسند نہیں ہے اِن کی حکومت پسند نہیں ہے آپ کو قرآن کی تفسیر اگر علی نہیں کریں گے تو عدم اور مانچہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو نماز پڑھنا نہیں ہے تو آپ کو ولی کی ضرورت کیا ہے آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے تو ولی کی ضرورت کیا ہے حج کرنا نہیں ہے تو پھر ولی کی ضرورت کیا ہے زکاة دینا نہیں ہے تو ولی کی ضرورت کیا ہے ولی کی ضرورت یہ ہے کہ زکاة جو دی جائے گی ولایت کے سائے میں دی جائے گی نگران اور مجریے قانون امام ہوگا حاکم امام ہوگا نبی کے بعد نبی کے بعد بیتلمان کی جو تفصیم ہوگی یہی جو مسئلہ تھا ورنہ تو آج تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ جو مشایقین کا سجادہ نشینوں کا اولیاء کا جو چلتا ہے وہ جا کے غوث و ولی سے جتنا چھنے تھے بغدادی کا رشتہ جتنے رشتے غوث آزم کے دلتے ہیں وہ سارے کے سارے جا کے امام العارفین علی ابن بی طالب پر ختم ہوتے ہیں اور علی سے رسول اللہ ان کے جانشین ہیں سب مانتے ہیں ان کی جانشینی کو مسئلہ یہ نہیں ہے علی کو ماننے کا مسئلہ عارف ماننے کا نہیں ہے مسئلہ در حقیقت اس شریعت کے نگہ باندائے ہے ہماری درس کا کربلا کربلا حق قصید راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے درس انقلاب ہے علی وہ امام ہے جو امام انقلاب ہے علی وہ امام ہے امام انقلاب ہے